ہیلو فرینز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو صبح اٹھتے ہی میں نے چنے جو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے رات کو ہی میں نے اس کے اندر میٹھر سوڈر ڈال کے بھگو دیئے تھے کیونکہ میں نے سوچا تھا آج چنے کی چارٹ بناوں گی اور اس کے علاوہ مائنڈ میں کبھی آرہا تھا کہ مرک چھولے بنا لیتی ہوں کبھی مائنڈ میں آرہا تھا کہ چنے کا پلاو بنا لیتی ہوں بس اسی طرح مائنڈ میں بار بار جو ہے وہ آئیڈیاز آرہے تھے بہرحال آدھے چنے میں نے نکالی چارٹ کیلئے اور آدھے میں نے جو ہے وہ فریز کر لی ہے تو یہاں پہ شام کی چائے کے لیے جو ہے میں نے چنے جو نکالی تھے اب میں چارٹ بنانے لگی ہوں ساتھ ساتھ چائے بھی بن رہی ہے اور یہاں پہ میں نے آلو جو ہے پریشے کوکر میں جب میں نے بوائل کیے تھے تو ایک آلو بھی میں نے ساتھی بوائل کر لیا تھا تو بس اس کے میں چھوٹے چھوٹے کیوب کر لوں گی اور سٹینڈ ابھی میرے پاس نہیں ہے میں نے منگوانا ہے بس انشاءاللہ تو ایک خاصے جو ہے پھر کام کرنا پڑتا ہے اور ایک خاصے ویڈیو بنانا پڑتی ہے بس یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آلو میں نے کیوب میں کاٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک پیاس جو چاپ کر لی تھی ایک ٹیمارٹر میں نے چاپ کر لیا تھا چھوٹا سا ہری مرچ ایک میں نے لے لی تھی اور بس جیسے یہ آلو ہوں گے تو یہ آلو میں ڈال دوں گی چنوں کے اندر اور اس کے علاوہ جو میں نے تمام جو پیاس سبزیاں وغیرہ کاٹی ہیں ٹیمارٹر وغیرہ وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ لیمو جو ہے میں نے ایک یہ اس کے اندر ڈال دیا تھا یہ میں نے فریز کر کے رکھے ہیں تو بس بیسک سے اس کے اندر میں مسالے ڈالتی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے املی کی چٹنی جو ہے ویسے تو میں گھر میں بناتی ہوں لیکن یہ میں نے ریڈیمنٹ خریدی تھی تو یہ بہت مزے کی جو ہے وہ املی کی چٹنی بنی بھی ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے سم ٹائم آپ کے پر ٹائم نہیں ہوتا تو بس یہاں پہ میں نے اس کے اندر سمپل سی جو ہے وہ مرچے ڈالی ہے زیرہ پاورڈر ڈالوں گی نمک ڈالا ہے اس کے اندر میں نے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس عام چور ہے تو وہ ڈال لیں اور اگر نہیں ہے تو انڈ میں آپ خالی اس کے اندر چارٹ مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر دیں بس اگر آپ چاہیں تو ہری جو چٹنی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر میرے پاس دھنیا پودینا نہیں تھا اس ٹائم خیر یہاں پہ میں بچوں کو بھی اب صرف کروں گی چارٹ اور خود بھی میں انجوائے کروں گی چائے میں نے اپنی بنا لی ہے اور چائے کے ساتھ مجھے بہت اچھی لگتی ہے سردیوں میں خاص طور پر دل کرتا ہے کچھ چائے کے ساتھ ضرور ہو کھانے کے لیے اور یہ میتھی میں نے بنائی تھی تو اس کو جو ہے نا میں نے نمک لگا کے رکھا تھا کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی کڑوا ہٹ ہوتی ہے تو نمک لگانے سے کیا ہوتا ہے جو کڑوا پان ہوتا ہے میتھی کا وہ دور ہو جاتا ہے تو بس اس کو میں اچھی طرح سے واش کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی اس کے اندر جو ہے وہ مٹی ہے اس کو بہت جو ہے وہ کھولے پانی سے دھونا پڑتا ہے تو اگر ذرا سے بھی اس کے اندر مٹی رہ جاتی ہے تو سارا مزہ جو بھی کرکرہ ہو جاتا ہے تو بس اس کو تین سے چار دفعہ میں نے واش کی اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ نیچے مٹی ہے تو اسی طریقے سے میں نے چار پانچ دفعہ اس کو واش کیا پتیلی میں ڈال کے دوبارہ سے پھر اس کو میں نے چھانا ہے اس طرح کر کر کے میں نے دھویا تو پھر جب یہ دھل گئی تو میں نے اس کو پھر ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور شام کو ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے تھے بھائی کی طرف کیونکہ بھائی کا فون آیا تھا کہ میری جو ہے نا ویڈنگ انیورسری ہے تو میں نے کیک آرڈر کیا ہے کوئی خاص مطلب اتنا آرینج نہیں کیا تھا جس کال کی تھی کھانا بنا نہیں بنوائے تھا بائیٹ سے انہوں نے شہور میں مانگوالی ہے تھے کولڈریوں کا گھر مانگوالی تھی اور کیک جو ہے وہ آرڈر کیا تھا بس بچے جو ہے وہ سارے کیک کردے 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 ہیں کیک کردے 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 ہیں اور ہم لوگ جو ہے نو دس بجے گئے تھے تو سب بچوں کو جو ہے وہ نینداری تھی بلکہ بچے سو بھی چکے تھے تو پھر ہم ان کو اٹھا کے لے کے آئے تھے تو بس بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کیک کے لیے اور بس یہاں پہ جو ہے کیک کٹیں گے اور پھر جلدی جلدی کیک بس ہم نے کھایا تھا اور اس کے بعد فوراں ایک گھنٹے کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے بس یہاں پہ سب جو ہے وہ کیک کھا رہے ہیں ساسا جو ہے وہ گپ شپ بھی چل رہی ہے بچے بھی جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کولڈنگ بغیر ہے یہاں پہ جو ہے وہ سیف کر رہے تھے بھائی بس چائے کب ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے چائے جیسی آئے گی تو چائے بھی کہ جو ہے پھر گھر کی طرف چائیں گے تو بس یہ تھا میرے آج کا ویلوگ آئی ہوگا کہ آپ کو میرے آج کا ویلوگ پسند آئے ہوگا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تب تک اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی